جی نیکسٹ کسٹن ہمارے پاس کسٹن نمبر ٹین ہے اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ کسٹن ہے لانگ کسٹن میں آنے والا پیپر میں یہ سوال ہے From the observation point the angle of depression of two boards is in a line with this point are found to be 30 degree and 45 degree Find the distance between the two boards if the point of observation is 4000 feet high آپ یہاں سے observe کریں یہ ہمارا کوئی point of observation ہے جہاں سے ہم observe کر رہے ہیں یہ point of observation ہے اس کو میں نام A لکھ دیتا ہوں یہ B ہے سپوس اور یہاں ہمارے پاس دو بوٹ ہیں یہ ایک first بوٹ ہے یہ travel سمندر کے اوپر ہے دریاء کے اوپر ہے اور یہاں ایک دوسری بوٹ ہے یہ دوسری بوٹ یہاں ہے سپوس یہ C point ہے یہ D point ہے یہ نہر یا دریاء جو بھی ہے اس کے اوپر یہ travel کر رہی ہیں اس میں اب آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ point of observation ہمارا جو ہے وہ 4000 feet آئی ہے آپ figure کے مطابق 4000 feet یہاں سے observe کر رہے ہیں کیونکہ یہ point سے تو یہ آپ 4000 feet height پر رکے ہوئے ہیں اس وقت اور find the distance between the two boards ان دونوں boards C اور D کے دمائے یہ جو distance ہے آپ اس کو X کا نام رکھ لیں اور یہ distance آپ کو یہاں سے یہاں تک یہ find out کر رہے ہیں اور angle of elevation اس point of observation سے ایک 30 degree ہے اور ایک 45 degree ہے اور یہاں بہت سارے بچے اکثر غلطی کر لیتے ہیں یہاں جو سب سے main pointer note کرنے والا وہ یہ ہے کہ جو قریب کی بوٹ ہے اس کا angle بڑا ہوگا 45 degree اور جو دور والی بوٹ ہے اس کا angle 30 degree ہوگا اور smaller angle بنے گا کیونکہ جیسے جیسے ہم قریب آتے جائیں گے angle جو ہے وہ بڑھتا جائے گا جب بالکل ہم base میں آ جائیں گے اس point of observation کے بالکل base میں آ جائیں گے اور یہاں سے observe کریں گے تو اس وقت angle 90 degree بنے گا یہاں سے observe کریں گے تو suppose اس کا angle جو ہے وہ 80 degree اور یہاں سے observe کریں گے تو 70 degree یہ 45 بن رہا ہے اور یہ یہاں سے تھوڑا سا اور پیچھے سے observe کریں تو یہاں سے ہمارا angle جو ہے تھوڑا اور چھوٹا ہو جائے گا سپوز 40 یا 35 degree ہو جائے گا پھر اور آگے جائیں تو 30 degree اور دور جائیں گے تو angle آف بہت چھوٹا ہو جائے گا 10 degree 20 degree ہو جائے گا تو جیسے جیسے ہم دور ہوتے جاتے ہیں point of observation سے تو ہمارا angle جو ہے وہ چھوٹا ہوتا جاتا ہے یہ observe کرنے والا point ہے یہ آپ اس کا نام یہ جو دوسرا distance ہے c سے b تک اس کا نام آپ y put کر لیں گے یہاں تک اب آپ اگر observe کریں تو ہمارے پاس دو triangles بن رہی ہیں پہلی triangle ہمارے پاس جو ہے وہ cba ہے یا a b c ہے یہ جو triangle بن رہی ہے اس کو آپ observe کریں in the triangle a b c اس triangle کے مطابق 10 theta equal to perpendicular over base اور 1045 degree equal to perpendicular کی جگہ پر آپ 4000 put کریں گے اور base کی جگہ پر y put کریں گے کیونکہ یہاں سے یہاں تک یہ base ہے بھی اس triangle کا a b c triangle کا base یہ y ہے اس کے مطابق آپ نے 1045 کی value find out کرنی ہے جو کہ 1 ہوتی ہے اور y equal to 4000 تو آپ یہ نکال سکتے ہیں کہ y کی value ہمارے پاس 4000 feet find out ہو گئی ہے پھر اس کے بعد آپ نے دوسری triangle کو use کرنا ہے in the triangle a b d یہ والی triangle a b d ابھی آپ نے یہ line بالکل observe کرنا چھوڑ دینی ہے آپ یہ triangle کی یہ line نہیں observe کریں گے اب آپ observe کریں گے a b d ہماری triangle ہے اور اس میں جو perpendicular of 4000 ہے جبکہ base جو ہے ہمارا b سے لے کر d تک یعنی یہ y اور x مل کر پورا base ہے ہمارا تو 10 theta equal to ہم apply کریں گے perpendicular over base اور 10 30 degree equal to perpendicular کی جگہ پر ہم 4000 وہی value put کریں گے جبکہ base اب ہمارا x plus y ہو گیا ہے اور 10 30 کی value آپ نے find out کرنی ہے calculator سے find out کریں اور پھر اس کے بعد x plus y یہاں آ کر multiply ہوگا equal to 4000 اور اس میں کیونکہ y ہم نے پہلے calculate کر کے رکھا ہوا ہے تو y کی value آپ put کریں گے اور x کو find out کریں گے اور calculation کے بعد آپ جو result x کی value کا نکلے گا آپ اسے لکھیں گے distance between the two got is equal to وہ جو x کی value result آجے گا next time ہر پاس ایک اور question ہے suppose that we are standing on a bridge یہ ہم bridge کے اوپر کھڑے ہیں یہ point جو o ہے یہ point of observation ہے ہمارا اور یہاں سے ہم observe کر رہے ہیں 30 feet height ہے اس کی یہ والی height اس کی 30 feet ہے اور above the river یہ bridge ہے bridge کے اوپر کھڑے ہیں کیونکہ یہ نیچے دریا ہے دریا سے اوپر ہم o point پر observe کر رہے ہیں watching a log floating toward us یہ log ہے لکڑی کا جو piece ہوتا ہے اسے log کہتے ہیں یہ bc یہ log of wood ہے جو ہماری طرف travel کرتے ہوئی آ رہی ہے یہ travelling ہے اس کی اس طرف move کر رہی ہے یہ ہماری طرف آ رہی ہے اور floating toward us if the angle with the horizontal to the front of the log is 16.7 degree یہاں جو angle بن رہا ہے وہ 16.7 degree بن رہا ہے front of the log کا book میں figure بھی بنی ہوئی ہے یہ 16.7 degree یہ والا angle ہے front of log کا and angle with the horizontal to the back of the log is 14 degree اور جو پچھلا حصہ ہے log کا اس کا جو angle ہے وہ اگر ہم observe کریں تو 14 degree ہے یہ angle 16.7 ہے اس کا alternate angle ہوتا ہے یہاں تو یہ بھی 16.7 ہوگا یہ اگر 14 ہے تو یہ والا angle بھی 14 ہی ہوگا alternate angles ہوتے ہیں تو اس کے مطابق بھی figure پہلے سے بنی ہوئی ہے book کے اندر آپ اسی کو follow کریں گے اور اس میں اگر ہم observe کریں پہلے ہم triangle a o b یہ right angle triangle ہماری اس کو ہم لیں گے اور ten theta equal to ہمارے پاس perpendicular our base آپ یہاں base کا نام x لکھ سکتے ہیں یہاں آپ y لکھ لیں اور یہی y ہمیں find out کرنا ہے length of the log ہمیں find out کرنی ہے y ہم نے length of log کو دیا ہے اور اس کا نام ہم a b کا نام x رکھ لیں تو یہاں ہم 10 70 16.7 ڈگری equal to perpendicular ہمارے پاس 30 ہے یہ والا perpendicular ہے 30 over base ہم a b جو base ہے اس کو ہم x نام لکھیں گے اور 16.7 ڈگری کی value آپ نے یہاں پہلے find out کرنی ہے 30 over x کو ایسی لکھنے اس کو replace کرنا ہے x کی value یہاں لے کر جانی ہے اور اس کو واپس یہاں 30 کی نیچے لاکر divide کرنا ہے تو آپ کے پاس x کی value find out ہو جائے گی یہ جو a b ہے یہ distance find out ہو جائے گا پھر آپ دوبارہ triangle use کریں گے in the triangle mention کریں گے پہلے یہاں in triangle o a c اب یہ والی triangle لینی ہے o a c اس triangle کے مطابق یہ ہمارا perpendicular ہے 30 base ہمارا یہاں سے یہاں تک مکمل ہے یعنی x پلس y ہمارا base ہے اور angle اس کا 14 ڈگری ہے 10 theta equal to perpendicular over base 10 14 ڈگری equal to perpendicular کی جگہ پر آپ 30 put کریں گے اور base کی جگہ پر x پلس y put کریں گے یہ ہمارا base ہے x پلس y پورا جو length ہے یہ یہاں سے لے کر a سے لے کر c تک یہ سارا x پلس y کو represent کر رہے ہیں 10 14 کی value find out کرنی ہے آپ نے یہاں پہلے value لکھنی ہے over 30 plus x پلس y لکھنے ہیں یہاں پہلے آپ نے اور اس کی calculation کر کے یہ value value ادھر divide ہوگی آکر x پلس y equal to 30 over یہ value میں یہاں لکھی نہیں ہے آپ نے اس کی calculate کر کے value یہاں لکھنی ہے اور وہی value یہاں کر divide ہوگی کیونکہ x آپ پہلے اس equation میں سے پہلے ہی find out کر چکے ہوں گے تو وہ جو آپ نے x find out کی ہے وہ یہاں put کرنا ہے آپ نے اور y آپ کے پاس calculate ہو جائے گا اور پھر آپ mention کرو گے کہ y is the length of the log ہے اور آخر میں آپ نے statement میں لکھنا ہے length of the log equal to y شکریہ اللہ حافظ موسیقی